بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حریت سے ہوں گے پیارے دوستو ناظرین میرے وہ بھائی جو چھوٹے گئے ہوئے ہیں پاکستان اور آئی سی اے اپرویل کے لیے بہت پریشان ہیں اور کافی ٹائم سے پریشان ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشحبری ہے گوڈ نیوز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑا کرم کی ہے اور گہرہ اگست سے آئی سی اے اپرویل کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ لیکن جن کے ویزے ریزیڈنس ہیں اور ویلڈ ویزے ہیں یہ ان کے لیے اور ابودابی اور آلین کے لیے یہ ہے جو لوگ ابودابی میں آنا چاہ رہے ہیں اور آلین میں آنا چاہ رہے ہیں یہ ان کے لیے کہ ان کو آئی سی اے کی اپرویل نہیں مل رہی تھی بار بار ریجیکٹ ہو رہی تھی ابھی گہرہ اگست سے یہ اپرویل والا جو سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے ابھی آپ بغیر اپرویل کے آ سکتے ہیں اور اس پہ اگے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاں کہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے اور اس کو شیئر بھی کر دیا کریں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ تاں کہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے تو پیارے دوستو آج یہ جو نیوز تھی بہت گردش کر رہی تھی اور ابھی جب ہم نے اس کی کھوج کی ہے کہ یہ نیوز کیا صحیح ہے یا فیک ہے تو اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ پی اے اے اور ائر بلو ائر لین کے جو کنٹری منیجر ہیں یہاں پہ ان سے بھی کنفرم کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ خلیج ٹیم میں بھی یہ نیوز الانس ہوئی ہے تو اس کے بعد کوئی ڈاؤڈ نہیں رہتا کہ آپ لوگ آپ لوگوں کی اللہ پاک نے سن لی ہے اور بہت پریشان تھے جو لوگ پاکستان میں گئے ہوئے تھے کافی مہینوں سے پریشان تھے اور ابھی آئی سی اے کی اپرویل آپ کو نہیں لینے پڑے گی لیکن دوسرے جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں پی سی آر ٹیسٹ اور دوسری جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ لوگوں کو کروانی پڑے گی اور یہ کہ جو نیگیٹیو رپورٹ ہوگی پی سی آر ٹیسٹ کی وہ بھی ریکوائرڈ ہے وہ ضروری ہے لیکن یہ کہ اپرویل کا ابھی سسٹم ہتم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج سے آج سے مزید آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کامی و ناصر ہو لیکن یہ جو ریزیڈنس ویزا رکھنے والے ہیں یہ صرف ان کے لیے وہ لوگ جن کے ریزیڈنس ویزیں اور ریزیڈنس ویزیں ویلڈ ہیں جن کے ویزیں ایکسپائر ہو چکے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہیں ان کے لیے ابھی بھی اپرویل کی ضرورت ہے تو یہ ایک گوڈ نیوز تھی جو کہ میں نے سوچا اپنے بھائیوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کی جائے جتنا بھی جلدی ہو سکے تاں کہ ان کی پریشانی میں کمی آئے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کامی و ناصر ہو اپنا بہت خیر رکھئے گا اللہ حافظ بہت خیر رکھئے گا